ایکسرسائز 3.4 انسیارٹی کلاس 10 فرسٹ کوشن ہے سولد فولوئنگ پیروف لینیر ایکویشن بائی دا الیمینیشن میتھرڈ اینڈ دا سبسٹیٹوشن میتھرڈ سبسٹیٹوشن میتھرڈ تو ہم پچھلے ایکسرسائز میں پڑھ چکے ہیں اس ایکسرسائز میں ہم الیمینیشن میتھرڈ سیکھیں گے تو پہلے میں آپ کو الیمینیشن میتھرڈ کے بارے میں بتا دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے الیمینیشن میتھرڈ یعنی ویلوپن ویدی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم کسی ایک حصے کو الیمینیٹ یعنی کی ختم کر دیتے ہیں اس کا ویلوپ کر دیتے ہیں پوری طرح سے جیسے ہم نے ایکسر کو ختم کر دیا تو بعد میں وائی کا آنسور بچ جائے گا ہمارے پاس اس کے اندر ہم سمیکرڈ کو اس طرح سے پلس یا مائنس کرتے ہیں کہ ایک حصہ پوری طرح سے ختم ہو جائے جیسے مان لی جی ہمارے پاس یہ دو سمیکرڈ ہیں جب ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں تو برابر کے اس طرف والا حصہ اس طرف جوڑتا ہے اور برابر کے دوسرے طرف والا حصہ دوسرے طرف جوڑتا ہے اور بیچ میں آ جاتا ہے برابر کا نشان اگر میں ان دونوں سمیکرڈوں کو آپس میں جوڑ دوں تو یہ والا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جائے گا پہلے اوپر والا حصہ آئے گا یعنی کی ایکس پلس وائی پھر پلس کا نشان بیچ میں نیچے آئے گا x minus y بیچ میں برابر ہے تو برابر کا نشان آ جائے گا دوسرے طرف والے بھی جڑ جائیں گے یعنی کہ 7 plus میں 2 اب x میں x جڑ کر 2x آ جائے گا لیکن یہ پلس کا y ہے اور یہ minus کا y ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے y کا y سے cancel ہونے کے بعد اس طرف صرف اور صرف x والا حصہ بچ جائے گا یہ 7 اور 2 9 ہو جائے گا 2 multiply میں اس طرف آ کر نیچے divide میں ہو جائے گا تو 9 by 2 ہمارے پاس x کی value آ گئی 9 by 2 ہم سمیکرنوں کو آپس میں جوڑتے یا گھٹاتے ہیں اس سے ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے یا تو x ختم ہو جائے گا یا y ختم ہو جائے گا کئی بار ایک جیسے نہیں ہوتے یعنی کٹنے کی situation میں نہیں ہوتے جیسے یہاں پہ مالی جی 2 y ہوتا تو بھی آپس میں نہیں کٹیں گے جب ہم ان کو جوڑیں گے تو اس کے لئے ہمیں سمیکرن میں تھوڑا سا بدلاؤ کرنا ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ 2 y ہے تو اوپر بھی 2 y کی ہی ضرورت پڑے گی تو ہم پوری سمیکرن کو ہی 2 سے گناہ کر دیں گے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف y y کو گناہ کر دیا ہم اگر گناہ کریں گے تو پوری سمیکرن کو ہی کریں گے پھر ہم نے 2 کے گناہ x سے کر دی یہ آگے ہمارے پاس 2 x پھر ہم نے 2 کے گناہ y سے کر دی تو یہ آگے ہمارے پاس 2 y اب اس طرف والے آگے ایڈ ہوں گے تو x ایسے کیسا مائنس کا 2 y آ جائے گا برابر کا نشان ہے یہ آگیا ہمارے پاس 7 جمع 2 پھر سے وہی سیم یہ پلس کا 2 y ہے یہ مائنس کا 2 y ہے جو بلکل ایک جیسے ہوتے نا وہ کٹ جاتے ہیں اگر دو بلکل ایک جیسے ایک پلس کا اور ایک مائنس کا تو وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے چاہے وہ کچھ بھی ہو اب یہاں پہ پلس کا 2 y یہاں پہ مائنس کا 2 y یہ پوری طرح سے ختم ہو گیا 2 x میں ہم نے x کو پلس کیا تو یہ آگیا 3 x is equal to 7 plus 2 9 ہو جائے گا یہ 3 دوسری طرف جا کر divide میں جائے گا تو x کی value ہمارے پاس آ جائے گی 3 تو جب اگر ایک جیسا ہے direct کر دیجئے اگر ایک جیسا نہیں ہے تو ہم پہلے multiply کر کے اس کے جیسے سب بنائیں گے پھر اس کے بعد پلس یا مائنس کریں گے اب مالی جی ہمارے پاس یہاں پہ پلس کا نشان ہے اور یہاں پہ کیا رہے اور یہ سمیکرن اس طرح سے ہے اب اس کے اندر الگ کیا ہے اس کے اندر سارا ہی پلس کا ہے تو کچھ کٹے گا نہیں جب ایسے situation آ جائے تو اس time پہ ہم اس کو minus کر دیں جیسے ہم یہ والی equation ہے اس میں سے اس کو minus کر دیں گے تو پہلے ہم لکھیں گے x plus y اوپر والی پھر بار minus کا نشان اب اس میں سے یہ minus ہوگی تو جب minus ہوتی ہے تو اندر والی سبھی کے نشان بدل جاتے ہیں یہ آ جائے گا minus کا 2x اور minus کا y برابر کا نشان اب اگر یہاں پہ یہ minus ہوگی تو یہ بھی تو minus ہوگا یہ آ جائے گا 7 minus کا 11 پھر سے وہی ہے plus کا y minus کا y یہ دونوں دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائیں گے minus 2x میں سے plus کا 2x ہم نے minus کیا تو یہ آ گیا minus کا x 11 میں سے 7 کو minus کیا یہ آ گیا minus کا 4 minus سے minus cancel ہو کر x کی value ہمارے پاس 4 آ جائے گی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے پھر ہم اس کو normally ایسے use نہیں کرتے جیسے مجھے یہ دونوں equations solve کرنی ہے تو ہم ان کو اوپر نیچے رکھ دیں گے اب ہم یا تو x کو یا پھر y کو بلکل ایک جیسا بنا لیں گے اب اس میں y پہلے سے یہ ایک جیسا ہے تو ہمیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اگر y کے اندر یہاں پہ مالی جی 3 وغیرہ ہوتا تو اوپر والے کو اس کے برابر بنا لیتے آپ یا تو x کو یا پھر y کو بلکل ایک جیسا بنا دیجئے وہی اوپر ہوگا اور وہی نیچے ہوگا اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو اس کو ملٹیپلائی کر کے بنانا پڑے گا اب اس کے اندر پہلے سے ہی پلس کا نیشان ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں سیمپل اس کو اوپر نیچے رکھ دینا ہے اگر ایک پلس کا ایک مائنس کا ہے کٹ رہا ہے تو کٹ دیجئے اگر نہیں کٹ رہا ہے تو اس کے نیشان بدل دیجئے ابھی نیشان یہ نہیں ہے کہ ایک کی بدلیں گے اگر نیشان ایک کا بدل دیا تو سبھی کا بدلنا پڑے گا جو مائنس کا ہے وہ پلس ہو جائے گا پلس والا مائنس ہو جائے گا یہ بھی مائنس کا ہو گیا یہ بھی مائنس کا ہو گیا یہ بھی مائنس کا ہو گیا اب یہ پلس کا یہ مائنس کا یہ کینسل آؤٹ ہو گیا مائنس دو ایکس میں سے ہم نے ایکس کو مائنس کیا یہ آ گیا مائنس کا ایکس برابر کے نیچے برابر کا نشان لگے گا گیارے میں سے سات کو مائنس کیا تو مائنس کا چار آ گیا مائنس سے مائنس کینسل آؤٹ ہو گیا ہمارے پاس x کی ویلو آگئی 4 مالی جو ہمارے پاس سیکنڈ ایکویشن اس طرح سے اس کے اندر کچھ بھی برابر نہیں ہے اب اس ٹائم پہ ہم برابر کریں گے اوپر والے کو یا تو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دیجئے یا پھر آپ 3 سے ملٹیپلائی کر دیجئے آپ کو پوری ایکویشن کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اب چلیے 2 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو سبھی کو 2 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم x یا y کو کر دیں گے اب ہمیں بلکل وہی سیم کام کرنا ہے اگر کٹ رہا ہوتا تو ہم ابھی کے بھی کاٹ دیتے لیکن نہیں کٹ رہا ہے تو ہمیں نشان بدلنے پڑیں گے یہ مائنس کا ہو جائے گا یہ بھی مائنس کا ہو جائے گا یہ مائنس کا ہو جائے گا یہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے کٹ رہا ہے کیونکہ یہ پلس کا 2x ہے یہ مائنس کا 2x ہے یہ مائنس کا 3y ہو اور یہ پلس کا 2y ہے 3y میں سے 2y کو مائنس کیا تو یہ آگیا مائنس y is equal to جب ہم 17 میں سے 14 کو مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا مائنس کا 3 cancel out ہو گیا y کی value ہمارے پاس 3 آگئی آپ چاہو تو y کو بھی برابر کر سکتے ہو آپ اوپر والے ایکویشن کی پوری کی ہی multiply 3 سے کر دیجئے یہ یہاں پہ 21 آ جائے گا پھر سے وہی دونوں پلس کے ہو گئے تو ہم نشان بدل دیں گے اب کی بار y والا حصہ cancel ہو جائے گا جو ایک جیسا ہوگا نا وہی cancel ہوگا 3 میں سے 2 کو مائنس کیا یہ آگیا x 21 میں سے 17 کو مائنس کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس 4 تو x کی value آگئی 4 ہے اس طرح سے آپ x یا y میں سے کسی ایک کو eliminate یعنی willop کر کے اس ودی سے x اور y کی value نکال سکتے ہو آگے جب more example یا کوشان صور ہو گیرا کریں گے تو آپ کو بلکل اچھے سے سمجھ آ جائے گا first part x plus y is equal to 5 for 2x minus 3 y is equal to 4 اب بلکل وہی same ہے ہمیں اوپر والے equation نیچے والے کے برابر بنانے پڑے گی تو یا تو آپ پوری کو 2 سے multiply کر دیجئے یا پھر 3 سے multiply کر دیجئے جب ہم اس پوری equation کی 2 سے multiply کریں گے تو 2 کے ساتھ x کی multiply ہوگر 2x آ جائے گا 2 کے ساتھ y کی multiply ہوگر 2y آ جائے گا اور first equation کو 2 سے multiply کر کے second equation کے نیچے رکھ دیتے ہیں یہ بھی plus کا ہے یہ بھی plus کا ہے تو یہ ایسے تو direct کٹیں گے نہیں ہمیں یہ minus کرنے پڑیں گے minus کرنے پڑیں گے تو ہمیں اس کا نشان بدلنا پڑے گا ہم ان دونوں کو پوری طرح سے کٹ دیں گے یہ بھی minus کا 3y یہ minus کا 2y تو minus 3 اور minus 2 ہو جائیں گے minus کا 5 کیونکہ نشانہ میں شب بڑے کا آتا ہے یہ minus 5y اس طرح سے ہمارے پاس آ گیا یہ 4 ہے یہ minus کا 10 تھا ہمارے پاس یہ minus 6 آ جائے گا تو ایک طرف بچ گیا minus 5y دوسرے طرف بچ گیا minus کا 6 جب ہم ایک طرف سے دوسری طرف اس minus 5 کو لے کر جائیں گے اوپر minus 6 تھا نیچے minus 5 تھا minus سے minus cancel out ہو گیا y کی value ہمارے پاس آ گئی 6 by 5 جو ہماری y کی value آئی ہے وہ ہم دونوں equation میں سے کسی ایک equation کے اندر رکھ کے x کی value بھی نکال لیں گے ہمارے پاس ایک equation ہے x plus y is equal to 5 ہم اس میں x تو ایسے کیسے چھوڑ دیں گے اور y کی جگہ پہ جو value آئی ہے وہ رکھ دیں گے y کی value آئی ہے 6 by 5 ہم y کے جگہ 6 by 5 رکھ کر جب اس کو دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ minus کا ہو جائے گا جب ہم اس کا LCM لیں گے تو نیچے آ جائے گا 5 5 کو 1 سے divide کریں گے 5 کا 5 رہ جائے گا 5 کی 5 سے multiply کریں گے تو 25 آ جائے گا 5 کو 5 سے divide کریں گے 1 آئے گا پھر اس 1 کی multiply 6 سے کریں گے تو 6 آ جائے گا 25 میں سے 6 کو minus کیا اور آگے اس کو sold کیا تو x کی value آگے 19 by 5 اب اس نے کہہ رکھا کہ آپ substitution یعنی وستاپن ویدھی سے بنے کالو اس کو ہم پچھلے exercise میں اچھے سے سیکھ چکے ہیں اس کے اندر ہم ایک equation کے اندر سے value لے کر دوسری equation کے اندر رکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک equation یہ ہے اس کے اندر سے ہم نے y کی value لی اور وہ y کی value ہم نے دوسری equation کے اندر جہاں پہ بھی y تھا اس کے اندر put کر دی پھر اندر multiply کیا تو یہ 15 آ گیا یہ آ گیا plus کا 3x جو x جیسے ہیں وہ plus یا minus ہو جائیں گے باقی سارا دوسری طرف چلا جائے گا sold ہونے کے بعد ہمارے پاس x کی value آئے گی اب یہ x کی value ہم کسی ایک equation کے اندر رکھ کر y کی value نکال دیں گے اگر آپ کو substitution method یعنی وستاپن ویدھی کے بارے میں نہیں پتا ہے تو اس کے لئے آپ پچھلے exercise دیکھ لیجئے یا میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھی وہ دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کے بعد second part ہے 3x plus 4y is equal to 10 second equation ہے 2x minus 2y is equal to 2 آپ اگر چاہو تو اس equation کو چھوٹا بھی بنا سکتے ہو اس کے اندر سے 2 کومن لے کر دوسری طرف لے جائیں گے تو 2 سے 2 divide ہو کر 1 آ جائے گا یہ equation ہمارے پاس آ جائے گی x minus y is equal to 1 اگر چاہو تو آپ اس کو ایسے کیسا بھی رکھ سکتے ہو اب ہمیں elimination method یعنی will open video لگانے کیلئے کسی کوئی ایک جیسا بنانا پڑے گا یا تو آپ x کو ایک جیسا بناوگے یا y کو ایک جیسا بناوگے اب یہ ایک جیسا کب بنے گا جب ہم یہاں پہ اس کی multiply کر دے 3 کے ساتھ اور اس کی multiply کر دے 2 کے ساتھ تو 3 2 is a 6 x آ جائے گا اور یہاں پہ بھی 3 2 is a 6 x آ جائے گا تو جب ہم first equation کے multiply 2 کے ساتھ کریں گے تو 2 3 is a 6 x آ جائے گا 2 4 is a 8 y اور 2 کی 10 سے multiply کی تو 20 بلکل ایسے ہی سیم ہم نے second equation کے multiply کر دے 3 کے ساتھ 3 2 is a 6 3 2 is a minus 6 y اور 3 2 is a 6 یہاں پہ آ گیا اگر ایک plus کا ایک minus کا ہوتا تو cancel ہو جاتے لیکن اس کے اندر دونوں ہی plus کی ہیں تو پہلے ہمیں نشان بدلنا پڑے گا یہ minus کا ہو جائے گا یہ plus کا ہو جائے گا کیونکہ یہ minus کا ہے اور یہاں پہ یہ minus کا ہو جائے گا اب یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور ایک plus ایک minus کا ہے تو یہ cut جائے گا 8 y اور 6 y 8 y اور 6 y جب ایک دوسرے کے ساتھ plus میں ہوں گے تو 14 y آ جائے گا کیونکہ دونوں ہی plus کے ہیں اب ہم یہ اوپر والے نشان سے کوئی مطلب نہیں ہے اب ہم نیچے والا نشان دیکھ کر چلیں گے یہاں پہ بھی 20 میں سے 6 کو minus کیا تو 14 آ گیا یہ 14 جب دوسرے طرف جائے گا divide میں تو 14 سے 14 cancel ہو کر 1 آ گیا y کی value ہمارے پاس آ گئی 1 یہ y کی value ہم کسی ایک equation کے اندر رکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس y کے جگہ ہم نے 1 رکھ دیا 4 1 سے 4 4 دوسری طرف جا کر minus کا ہو جائے گا اس طرف 3 x ایسے کا ایسا 10 میں سے 4 کو minus کیا 6 آ گیا 3 divide میں جائے گا دوسری طرف تو 2 آ جائے گا x کی value تو آ گئی 2 اور y کی value آ گئی 1 اب ہم سیم اسی پارٹ میں substitution method یعنی وستاپن ویدھی چب لگائیں گے تو y کی value نکار دیں گے ہم first equation کے اندر سے پھر اس y کو ہم دوسری equation کے اندر جہاں پہ بھی y ہے وہیں پہ put کر دیں گے put کرنے کے بعد اگر کچھ cut رہا ہے تو ہم اس کو کاٹ دیں گے اگر کچھ نہیں cut رہا ہے تو اس کو ویسے کے ویسے multiply کر دیں گے یہاں پہ cut کر 2 آ جائے گا تو اوپر بچ جائے گا 10 minus کا 3 x نیچے 2 LCM آ گیا جب ہم LCM لیں گے تو 2 کو 1 سے divide کریں گے 2 آ جائے گے پھر اس 2 کے اوپر multiply کریں گے 4 x آ جائے گا یہ 10 minus 3 x بلکل ایسے کا ایسا باہر minus ہونے کے جسے اندر نشان بدل جائیں گے یہ 2 دوسری طرف جا کر multiply میں ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا 4 4 اور 3 ہو جائے گا 7 x یہ minus کا 10 x ہے دوسری طرف جا کر plus کا 10 ہو جائے گا 4 میں 10 کو add کیا تو 14 یہ 7 دوسری طرف گیا تو cut جائے گا 7 to the 14 x کی value آ گئی 2 یہ x کی value ہم نے جو y کی value نکالی اس کے اندر put کر دیں گے تو ہمارے پاس y کی value آ جائے گی 1 تو ہم substitution اور elimination دونوں method سے نکال کر دکھا دیں گے next part کے اندر 3 x minus 5 y is equal to 4 ہے اور second equation ہے 9 x minus 2 y is equal to 7 اب ہمیں بالکل same بنانا ہے یہاں پہ 9 x ہے اگر میں 3 x کو 3 سے multiply کر دوں تو یہ بھی 9 x آ جائے گا 3 کی multiply 3 x سے ہوگی تو 9 x آ گیا 3 کی multiply 5 x سے ہوگی تو minus 15 y آ گیا 3 کی multiply 4 سے ہوگی تو 12 آ گیا first equation کو 3 سے multiply کرنے کے بعد ہم اس کے نیچے رکھ دیں گے اب ایک جیسے ہیں یہ بھی plus کا یہ بھی plus کا تو ہمیں نشان بدلنے پڑیں گے نشان اکیلے کا نہیں بدلے گا سب ہی کا بدل جائے گا یہ plus کا تھا minus کا ہوگیا یہ minus کا تھا plus کا ہوگیا یہ plus کا تھا minus کا ہوگیا اب ہمیں اوپر والے نشان نہیں دیکھنے اب ہمیں نیچے والے نشان دیکھنے ہیں یہ plus کا تھا یہ minus کا تھا cancel ہوگیا plus کا 15 y ہے یہ minus کا 2 y ہے پندرے میں سے 2 کو minus کیا یہ آگیا 13 y اور نشان ہمیشہ بڑے کا آتا ہے minus کا 12 تھا plus کا 7 ہے minus 12 اور plus 7 کو 12 میں سے 7 کو minus کیا 5 آگیا نشان بڑے کا ہے تو minus کا 5 ہوگیا اب یہ 13 multiply میں ہے دوسری طرف جا کر divide میں ہو جائے گا تو y کی value آ جائے گی minus 5 by 13 اب آپ کسی ایک equation کے اندر y کی value رکھ کر x کی value بھی نکال سکتے ہو 3x ایسے کیسا minus 5 y کی جگہ پہ ہم رکھ دیں گے minus 5 by 13 is equal to 4 minus کی minus سے multiply ہوگی تو یہ plus آ جائے گا 5 کی 5 سے multiply ہوگی تو یہ 25 آ جائے گا یہ اس طرف plus کا ہے دوسرے طرف آ کر minus کا ہو جائے گا 13 ہم نے LCM لے لیا 13 کی 1 سے divide کیا تو 13 آ گیا 13 کی 4 سے multiply کی تو یہ 52 آ گیا minus 25 ایسے کیسا کیونکہ 13 کو 13 سے divide کریں گے تو بنا جائے گا اس طرف ہمارے پاس 3x ایسے کا ایسا ہے جب ہم 52 میں سے 25 کو minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس بچے گا 27 by 13 اب یہ 3 اس طرف multiply میں ہے دوسری طرف آ کر divide میں ہو جائے گا 3 اس سے cancel ہو جائے گا 9 تو x کی value ہمارے پاس آ گئی 9 by 13 اب ہم اسی پار کو substitution یعنی وستاپن سے نکالیں گے تو ہم ایک equation کے اندر سے y کی value نکالیں گے اور پھر وہ y کی value ہم دوسری equation کے اندر put کر دیں گے جب ہم اس کو آگے lcm وغیرہ لے کر solve کریں گے تو ہمارے پاس x کی value آ جائے گی 9 by 13 اس 9 by 13 کو ہم جو ہم نے پہلے y کی value نکالی تھی اس کے اندر x کی جگہ پہ رکھ دیں گے تو y کی value minus y by 13 آ جائے گی اس کے بعد next part میں equation تھوڑی سی الگ ہے اس میں پہلے آپ کو solve کر کے اس کو simple بنانا پڑے گا ہم یہاں پہ lcm لے لیتے ہیں lcm لینے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا 3 3 کی multiply x سے ہو جائے گی یہ بن جائے گا 3x minus 3 کو 3 سے divide کریں گے 1 آ جائے گا 1 کی y سے multiply کریں گے y آ جائے گا یہ 3 divide میں ہے دوسرے طرف جا کر multiply میں ہوگا تو اس کی multiply 3 سے ہو جائے گی 3 3 is 9 3 x minus y is equal to 9 یہ ہماری equation ہو گئی اب میں سے دوسری equation کو بھی solve کر لیتے ہیں اس طرف lcm آ جائے گا 6 6 کو 2 سے divide کریں گے یہ آئے گا 3 3 کی x سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3 x بیچ میں plus کا نشان ہے تو plus 6 کو 3 سے divide کریں گے 2 آئے گا 2 کی 2 y سے multiply کریں گے تو یہاں پہ 4 y آ جائے گا is equal to minus 1 ہے یہ 6 divide میں ہے دوسری طرف جا کر multiply میں ہو جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا minus کا 6 ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے دوسری equation بن گئی 3 x plus 4 y is equal to minus 6 اب ہم ان دونوں equations کو آپس میں solve کر لیں گے اب اس کے اندر تو پہلے سے ہی ایک جیسا ہے یہاں پہ بھی 3 x ہے یہاں پہ بھی 3 x ہے تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہم بس ایک equation کو دوسری equation کے اوپر رکھتے ہیں اب یہ بھی plus کا یہ بھی plus کا تو cancel تو یہ ہوں گے نہیں اپنے آپ ہمیں ان کے نشان بدلنے پڑیں گے یہ minus کا ہو جائے گا یہ plus کا اور یہ minus کا یہ plus کا تھا یہ minus کا تھا cancel ہو گیا یہ 4 y اور یہ دونوں ہی plus کے ہیں تو یہاں پہ 5 y آ جائے گا یہ minus کا 6 یہ minus کا 9 دونوں ہی minus کے ہیں تو یہ بھی آپس میں add ہو جائیں گے اور نشان بڑے گا آتا ہے تو یہ minus 15 ہو جائے گا جب ہم 5 کو دوسری طرف divide میں لے کر جائیں گے تو یہ 15 سے divide ہو جائے گا یہ آ جائے گا ہمارے پاس minus 3 یہی y کی value ہے دونوں میں سے کسی ایک equation کے اندر y کی value رکھے x کی value بھی نکال دیں گے x ایسے کیسا minus کا نشان y کی جگہ پہ ہم نے یہاں رکھ دیا minus کا 3 نیچے 3 ایک اور ہے دوسری طرف equal میں بھی 3 ہی ہے 3 سے 3 cancel ہو گیا یہ آگیا ہمارے پاس minus 1 minus minus plus ہو جائے گا جب یہ plus دوسری طرف جائے گا تو minus کا 1 ہو جائے گا 3 میں سے 1 کو minus کیا 2 آگیا یعنی x کی value ہمارے پاس آگئی 2 آپ اس میں رکھ کر بھی نکال سکتے ہو اور اس میں رکھ کر بھی نکال سکتے ہو آپ اسی part کو substitution یعنی وستہ پن سے بھی کر سکتے ہو آپ ایک equation کے اندر سے value نکال جیسے ہمارے پاس x کی value آجائے گی y plus 9 by 3 ہم نے ایک equation کے اندر سے value نکال اس کو دوسری equation کے اندر پٹ کر دیا ایک طرف سے دوسری طرف لے جا کر سم پر solution کیا تو y کی value آگئی minus 3 ہم x کے اندر رکھ دی تو ہمارے پاس answer بھی آجائے گا جو آسان لگ آپ اس سے کر سکتے ہو اس question میں تو specially کہہ رکھ ہے ki elimination اور substitution دونوں سے نکال لی تو آپ کو دونوں سے کر نا x مال لی جیگا اور denominator y مال لی جیگا اب یہ کہہ رہا ہے ki we add 1 from numerator ہم نے numerator یعنی اوپر والے کے اندر 1 add کر دیا and subtract 1 from denominator اور نیچے 1 minus کر دیا a fraction reduce to 1 یعنی وہ fraction ہے 1 بن جاتا ہے اب 1 کے نیچے 1 تو ہوگا automatically تو ہم اس کی cross multiply کر دیں جب ہم اس کی cross multiply کریں تو equation بنے x plus 1 is equal to y minus 1 सिरफ x ایسے कैसा y is minus ka 1 bhi plus 1 1 2 x minus y plus 2 is equal to 0 2 2 2 it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator अगर हम उपर हमारे पास numerator है नीचे denominator हम numerator के साथ कुछ नहीं करते सिरफ denominator के अंदर 1 को add कर दे 2x यह y minus का हो जाए यह हमारी second equation को आप x or y की value निकाल दे हमारे पास दो y तो पहले से भराबर है तो आपको जादा कुछ करने की जरूर तर तो तो 2 श के बाद सोल का दे माँ को दोनों से बता दे जब हम इसको उपर नीचे रखे तो यह प्लस का हो जाएगा यह भी प्लस का और यह माइनस का यह यह से cancel out हो गया 2x में x को माइनस y माइनस 2 में हमने प्लस 1 एड किया तो यह आ जाएगा माइनस 1 माइनस से माइनस cancel होकर y की वैलू भी आ गई हम इसको इस तरही किसे कर सकते हैं कि फिस्ट एक्वेशन को 2 उसे मल्टिप्लाई कर देजे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा यहाँ पे 2y आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा यह माइनस का यह प्लस का और यह भी प्लस का अब यह दोनों cancel हो जाएगे यह प्लस का 2y यह माइनस का y तो 2y में से y को माइनस किया यहाँ पे आ गया अकेला y प्लस का 5 हो जाएगा अब इस से पहले y की वैलू आ जाएगी अब यह y की वैलू हम इस एक्वेशन के अंदर अब जो हमें नहीं पता होता उसको हम मान लेते और एज के कोश्ण हमेशा पर्जेंट इसको मानते हैं अब हमारे पास एक तो नूरी है और एक सोनु है नूरी के एज को हमने X मान लिया और सोनु के एज को हमने y مال لیا اب یہ کہہ رہا ہے 5 year ago پانچ سال پہلے کے بات ہو رہی ہے تو ہم دونوں میں سے ہی پانچ پانچ سال minus کر دیں گے نوری واج thrice as old as sonu نوری جو ہے نا وہ thrice thrice کہنے ہوتا ہے 3 times 3 گناہ تو ہم sonu کے گناہ اگر 3 سے کر دیں گے multiply تو وہ نوری کی عمر کے برابر آ جائے گا اب x minus 5 بالکل ایسے کا ایسا ہو جائے گا یہ 3 multiply میں ہے y کے تو 3 y بن گیا اور یہ 3 5 کے بھی multiply میں ہے تو 3 5 15 جب ہم ان کو اس طرح لے کر آئیں گے تو یہ minus کا ہو جائے گا اور یہ plus کا ہو جائے گا x ایسے کا ایسا minus 3 y بھی ایسے کا ایسا 15 میں سے 5 کو ہم نے minus کیا تو یہ آگیا plus کا 10 یہ ہماری first equation آگئی اس کے بعد ہم second equation دیکھتے ہیں 10 year later یعنی 10 سال کے بعد نوری will be twice as old as sonu تو 10 سال بعد دونوں ہی 10 10 سال بڑے ہو جائیں گے تو ہم دونوں کی اس کے اندر 10 کو add کر دیں گے نوری will be twice یعنی دو گناہ ہو جائے گی نوری sonu کے عمر کے تو اب کی بار ہم 2 سے multiply کر گے بیچ میں equal کا نشان لگا دیں گے اب x plus 10 اس طرف بالکل ایسے کیسا equal کا equal 2 کی multiply y سے ہوگی تو 2i آ جائے گا 2 کی multiply 10 سے ہوگی تو 10 آ جائے گا 20 آ جائے گا پھر x ایسے کیسا یہ اس طرف آ کر minus کا 2y ہو جائے گا یہ 20 بھی اس طرف آ کر minus کا ہو جائے گا 20 میں سے ہم نے 10 کو minus کیا تو یہ آگیا minus کا 10 is equal to 0 اب ہم ان دونوں equations کو solve کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس دونوں equations ہیں جب ہم ان کو اوپر نیچے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان میں x پہلے سے ہی برابر ہمیں کچھ بھی کرنا ہی نہیں ان کے اندر صرف نشان بدلنے ہیں نشان بدلیں گے تو یہ تو پورے ایسے کیسا cancel ہو جائے گا پھر 3y میں سے ہم نے 2y کو minus کیا تو minus کا y آ گیا کیونکہ نشان ہمیشہ بڑے کا آتا ہے اس طرف بھی minus کا 10 تھا اس طرف بھی minus کا 10 تھا تو یہ آ گیا ہمارے پاس minus 20 ملٹیپلائی کی تو آ گیا 60 minus 60 ہے دوسرے طرف جا کر plus کا ہو جائے گا 60 میں سے 10 کو minus کیا 50 آ گیا تو x کی value ہمارے پاس 50 آ گئی اب x ہم نے ماننے تھی نوری کی age اور y ہم نے ماننے تھی sonu کی age تو نوری کی age تو آ گئی 50 یعنی 50 سال اور sonu کی عمر آ گئی 20 یعنی 20 سال ثرد پارٹ ہے the sum of the digit of a 2 digit number is 9 also 9 times these number is twice the number obtained by reversing the order of the digit find the number تھوڑا سا الگ type کا کوششن ہے اس کو دھیان سے سمجھنا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایک 2 digit کا number ہے جیسے کہ 23 ہے اب یہ 2 digit کا number ہے اس میں دو یہ الگ الگ digit ہیں اس کے دونوں digit کا sum اس نے 9 کہہ رکھا ہے تو ہم مان لیتے ہیں ہمارے پاس ایک digit x ہے اور دوسرے digit y ہے تو x plus y is equal to 9 آگے اس نے کہہ رکھا ہے کہ 9 times these number is twice اب ہم نورملی پتہ ہے کیا سوچتے ہیں ہم نے ایک digit کو x مال لیا دوسرے digit کو y مال لیا تو وہ digit x y ہو جائے گی یا پھر x ملٹیپلائی y ہو جائے گی یہ غلط ہے ایسے نہیں ہوتا جیسے ہمارے پاس 23 ہے تو جب ہم اس کے digits کو شو کریں گے اب اس کا sum تو ہم بتا سکتے ہیں کہ 5 آ جائے گا 2 plus 3 لیکن ہم اس کو لکھیں گے کیسے یہ جو 23 ہے نا یہ 23 نہیں ہے اگر ہم اس کو کھول کے رکھیں تو یہ 20 plus میں 3 ہے یعنی جو یہاں پہ number ہوتا ہے نا unit کا once جس کو ہم کہتے ہیں دہائی اندی میں وہ تو ایسے کیسا ہوتا ہے اس کی ملٹیپلائی تو 1 سے ہوتی ہے لیکن اس کے بعد میں جو یہ 2 ہے نا اس کی ملٹیپلائی automatically 10 سے ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس 10 کا number ہے پھر اس کے بعد جو بھی number آئے گا جیسے یہاں پہ مال لیجی 4 ہوتا تو اس کی ملٹیپلائی automatically 100 سے ہو جاتی کسی بھی number کو جب ہم کھول کر لکھتے ہیں تو جو first ہوتا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی ملٹیپلائی 1 سے ہوتی ہے اور جو second ہوتا ہے اس کی ملٹیپلائی 10 سے پھر اس کے بعد 100 سے پھر اس کے بعد 1000 سے ایسے ہی 10,000 چلتا جائے گا تو ہم 45 کو لکھ سکتے ہیں 40 plus 5 ایسے ہی ہم 36 کو لکھ سکتے ہیں 30 plus میں 6 ہے اب ہمارے پاس 3 اور 6 کی جگہ ایک ڈیجٹ تو x ہے دوسرے ڈیجٹ y ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 10x plus y یہ ہمارے پاس original number ہے اب اس نے آگے کہہ رکھا ہے 9 times these number is twice the number obtained by reversing the order 33 number مال لیجئے ہمارے پاس ہے تو ہم نے order 3 کو پہلے لکھ دیا order 2 کو بعد میں لکھ دیا یعنی میرے پاس 23 تھا میں اس کو لکھ سکتی ہوں 20 plus میں 3 پھر میرے پاس آگیا 32 تو میں اس کو لکھ سکتی ہوں 30 plus میں 2 ایسے ہی سیم جب ہم x اور y کو بدل دیں گے تو پہلا جو original number ہمارے پاس ہے وہ ہے 10x plus y اور اس کو reverse کرنے کے بعد آ جائے گا 10y plus میں x اب یہ تو ہمارے پاس original number ہے اور یہ number ہمارے پاس these number جو original number ہے نا اس number کا تو 9 times ہے اور جو reverse کرنے کے بعد آیا ہے اس number کا twice ہے twice یعنی 2 times ہم اس کے 2 سے multiply کر دیں گے دونوں ایک دوسرے کے equal ہیں اب اس سے ہم equation بنا لیں گے 9 کی 10 سے multiply کی ہم نے آ گیا 90x ہے plus 9 کی y سے multiply کی تو آ گیا 9y is equal to 2 کی 10 سے multiply کی 20y اور 2 کی x سے multiply کی تو آ گیا 2x ہے ابھی 90x ایسے کیسا ہو جائے گا 9y بھی ایسے کیسا ہو جائے گا ہم اس کو اس طرف لے آئیں گے یہ آ جائے گا minus کا 25 اور minus کا 2x ہے 90x میں سے 2x کو minus کیا تو یہ بن گیا 80 8x ہے 20y میں سے 9y کو minus کیا تو یہ آ گیا minus کا 11y is equal to 0 یہ ہماری second equation ہو گئی first equation تھی x plus y is equal to 9 اب ہم ان دونوں کو solve کر دیں گے یہ ہمارے پاس دو equation ہے جب ہم اس میں سے 11 کو مل لے لیں گے تو یہاں بھی بچ جائے گا 8x minus یہاں پہ بچ جائے گا y is equal to 0 11 جب دوسری طرف 0 کے اپون میں جائے گا تو سارا ہی 0 بن جائے گا equation بن جائے گی ہماری 8x minus y is equal to 0 اب یہ minus کا y ہے یہ دوسری طرف جائے گا تو plus کا ہو جائے گا یعنی y is equal to 8x ہے اب ہم y کے جگہ پہ value رکھ سکتے ہیں 8x یہاں ہم نے 8x رکھ دیا x میں 8x کو add کیا تو 9x آ گیا یہ 9 دوسری طرف جائے گا تو divide میں ہو جائے گا x کی value ہمارے پاس آ گئی 1 اب ہم یہاں پہ x کی جگہ پہ 1 رکھیں گے تو y کی value 81 سا 880 آ جائے گی اس طرح سے ہمارا number آ گیا 18 جب ہم اس کے numberوں کو reverse یعنی کی پلٹ دیں گے تو یہ بن جائے گا 81 پھر fourth part ہے Mina went to a bank to withdraw rate 2000 C asked the cashier to give her rate 50 and rate 100 notes only Mina go 25,000 یہاں پہ rate نہیں آئے گا 25 number of notes ہمارے پاس ہیں find how many note of rate 50 and rate 100s she received question کی according ہے کہ Mina ایک bank میں جا کر کہتے ہیں کہ اس کو صرف 50 اور 100 کے note دیے جائیں اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو total کتنے note 50 کے دیے گئے اور کتنے note 100 کے دیے گئے تو جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم اس کو مال لیتے ہیں مال لیجئے ہمارے پاس 50 کے note ہیں x اور 100 کے note ہیں y اور اس نے کہہ رکھا ہے کہ total note 25 ہے یعنی x plus y is equal to 25 ہو جائے گا یعنی 50-50 کے note اور 100-100 کے note دونوں کو ملاتے آپس میں 25 note total ہمارے پاس ہیں یہ ایک equation بن گئے اب second equation بنا لیتے ہیں مال لیجئے میں نے آپ کو 10-10 روپے کے 5 note دیے اور 20-20 روپے کے 3 note دیے اور ابھی میں آپ سے پوچھ رہوں کہ آپ کے پاس total روپے کتنے ہیں تو آپ 10 کے multiply 5 سے کرو گے 50 ہو جائے گا 20 کے multiply 3 سے کرو گے 60 ہو جائے گا اور ان کو آپس میں add کر دو گے total note ہمارے پاس 110 ہو جائیں گے اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں وہ جتنے کا note ہوگا اور جتنے ہمارے پاس noteوں کی سنکھیا ہوگے number of note ہوگے اس کی multiply آپس میں کر دیں گے اب ہمارے پاس 50-50 کے کتنے note ہیں x تو ہم 50 کے گناہ کس سے کر دیں گے x کے ساتھ ہمارے پاس 100 کے note ہیں y تو ہم 100 کے گناہ کر دیں گے y کے ساتھ اب total روپے کتنے ہیں 2000 2000 آ جائے گا 50 اس میں بھی ہے 50 اس میں بھی ہے آپ common لے لیجئے یہاں سے ہم نے 50 common لیا تو یہ بچ گیا 2y 50 common لے کر جب ہم اس کو دوسری طرف لے کر جائیں گے تو یہ divide میں چلا جائے گا 0 سے 0 cancel 5 کو ہم نے 200 سے divide گیا تو یہ آ گیا 40 x plus 2y is equal to 40 ایک equation یہ آ گئی دوسری equation ہے x plus y is equal to 25 اب ہم ان دونوں equations کو solve کر لیں گے جب ہم ان دونوں equations کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھیں گے تو یہ دونوں پہلے سے برابر ہمیں کچھ نہیں کرنا لیکن نشان بدلنے کے ضرورت پڑے گی یہ minus کا یہ minus کا یہ بھی minus کا یہ cancel out ہو گیا یہاں پہ plus کا y ہے یہ minus کا 2y ہے 2y میں سے y کو minus کر دیں گے اور نشان ہمیشہ بڑے گا آتا ہے تو یہ آ جائے گا minus y یہ minus کا 40 ہے یہ plus کا 25 اور 40 میں سے 25 کو minus کیا تو آ گیا 15 اور نشان بڑے گا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی آ گیا minus 15 minus سے minus cancel out ہو جائے گا اور y کی value آ جائے گی 15 اب دونوں میں سے ایک ایک ویشن کے اندر ہم y کی جگہ پہ 15 رکھ دیں گے یہ 15 دوسری طرف جا کر minus کا ہو جائے گا 25 میں سے 15 کو minus کیا تو x کی value آ گئی 10 اب ہمارے پاس x کی value آئی ہے 10 اور y کی value آئی ہے 15 x ہم نے مانے تھے 50 روپے کے note اور y ہم نے مانے تھے 100 روپے کے note آپ 50 کی 10 سے multiply کیجئے یہ آ جائے گا 500 آپ 100 کی 15 سے multiply کیجئے یہ آ جائے گا 1500 جب آپ 500 میں 1500 کو add کرو گے تو یہ آ جائے گا 2000 پارٹیک لینڈنگ لائبریری has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter سریتہ پیڈ rate 27 for a book kept for 7 days while سوشی پیڈ rate 21 for the book she kept for 5 days find the fixed charge and the charge for each extra day اب اس نے کوشن میں کہہ رکھا ہے کہ کیسی لائبریری ہے جس کے اندر پہلے 3 دن کے لیے تو ایک fixed charge ہے اس کے بعد ہم جتنے دن book کو رکھیں گے نا اس کے لیے extra دن کے حساب سے لگ جائے گا charge یہاں پہ دو 3 کے charges ہو گئے ایک تو fixed charge اور ایک جو per day کے حساب سے لگ رہا ہے وہ charge تو مان لی جی ہم نے fixed charge کو x مان لیا اور per day کے حساب سے جو charge لگ رہا ہے اس کو y مان لیا اب کوئی بچہ اگر کسی book کو 10 دن کے لیے رکھتا ہے تو 3 دن کا charge تو اس کو لگے گا ہی لگے گا ہر حال میں پانچ دن کا الگ سے extra ہو جائے گا تو fixed جو charge ہے وہ تو ہر بچے کو لگے گا 3 دن کا اس کے اندر تو کچھ فرق آئے گا نہیں پھر اس کے بعد ہم باقی کے جو دن ہے اس کی multiply کر دیں گے per day کے حساب سے پچھلے exercise میں ایک ٹیکسس سے related question آیا تھا اس کے اندر کہہ رکھا تھا کہ آپ کو fixed charge تو دینا ہی پڑے گا اس کے بعد جتنے کلومیٹر چلو گے اتنا کرایا لگ جائے گا تو اگر کوئی 10 کلومیٹر چلتا ہے تو اس کو پورے 10 کلومیٹر کا لگے گا یہاں پہ کہہ رکھا ہے جو fixed کرایا وہ پورے 3 دن کا ہے تو 3 دن تو ہوئی چکے ہیں اس کے بعد باقی کے جو extra دن ہیں ان کا کرایا لگے گا اب ایک بچہ 7 دن کے لیے 7 days کے لیے اگر کوئی کے لیے بکلی ہے تو اس میں اسے 3 دن کا کرایا تو x کے اندر شامل ہو چکا ہے x تو لگے گا ہی لگے گا بچ گئے کتنے 2 دن اب 2 کی multiply y سے کر دیں گے تو 2 y آ جائے گا is equal 2 اب کے بعد اس نے total روپے دی 21 تو یہ دو equation ہمارے پاس آ جائیں گے اب ہمیں ان دونوں equation کو اوپر نیچے رکھیں گے تو ہمیں کچھ بھی extra کرنے کی ضرورتی نہیں کیونکہ x دونوں کے اندر برابر ہے ہمیں صرف نشان بدلنے نشان بدلتے ہی یہ cancel ہو جائے گا 4 y میں سے 2 y کو minus کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس 2 y 27 میں سے 20 y کو minus کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس 6 یہ 2 multiply میں ہے دوسری طرف جا کر divide میں ہو جائے 2 کو 6 divide کریں تو y کی value ہمارے پاس 3 آجائے گی اب یہ y کی value ہم کسی بھی equation کے اندر رکھے x نکال دیں x ہمارے پاس ایسے 4 بھی y نکال دی 6 24 جب دوسری طرف جائے گا تو minus میں ہو دن